موسیقی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا قیمت میں انیس سوپے پہ کانوے پیسے کا بڑا اضافہ وزیر خزانہ ساکھ جار کی پیس کانفرنس کہا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل انیس سوپے نوے پیسے مہنگا کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت دو سوپے ہتتر روپے چالس پیسے ہو گئی انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں انیس سوپے پہ کانوے پیسے کا اضافہ ہوا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سوپے ہتتر روپے پہ کانوے پیسے ہو گئی باتیں بہت ہو گئی ہیں قریدنے کا فائدہ نہیں اب اپنے عمل سے ترقی کہتا ہاں سن کرنے ہیں حضیر آدم شہبہ صریف کا بفاق دار الحکومت اسلام آباد نے منعقضہ پاکستان منرل سٹیمنٹ ڈیسٹ ٹو ڈیویلٹمنٹ ایک پاہی سٹیشن سے خطات کہا کہ منرل سٹیمنٹ کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو پر روپ دینا ہے سعودی وزیر نے مادنی وسائل کی اہمیت پر بہتری مباطن کی سعودی وزیر کے پاکستان سے مطالق جذبات کی قطر کرتا ہے سپرین کورٹ میں سیویلن کے فوج ادالتوں میں ٹوائل کے خلاف کیس کی سماعت کے لئے فول کورٹ کی تشبیل سے مطالق درخواستوں پر سیستہ محسوس کر لیا جو کل سنایا جائے گا سپرین کورٹ میں جیف جسس پاکستان عمرتہ بندیار کے ساتھ براہی میں سیر اپنی لاشت میں سبھی جن کے فوج ادالتوں میں ٹوائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی چین پاکستان اقتصادی رہداری کے درس سال مقبل ہونے پر انیونشن سینٹری سامباد میں تقریب تقریب میں وزیر آزم شواز شریف اور چین کے نابد وزیر آزم کے لفنگ کی شرکت تقریب سے خطاب میں شواز شریف سے کہنا تھا کہ سیپیہ کے تحت پاکستان میں 25 ارب دولار سے ازاق کی سرمایہ کاری ہوئی اب سیپیہ کا درستہ منحلہ شروع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سپیشل اکانومک زون بنیں کے خوشحالی کا نیا دور اب آئے گا چین کے نائب وزیر آزم ہیل اے سنگ نے کہا کہ پاکچین دوستی حمالیہ سیبلند اور سمندروں سے گہری ہے دونوں ملکوں کے برمیان سارے کی بغوستانا تعلقات ہیں کہا کہ سیپیہ کے درست سالہ تقریب میں شکت کر کے انتخائی خوشی ہوئی یہ بیلٹس اینڈ گوز منصوبے کا استطاقہ ہے سیپیہ چین اور پاکستان کے نئے دور کا آغاز ہے سیپیہ نے دونوں ملک کے باہنی وفات کو نئی زیلہ بستی ہے اور سینٹ کے بعد قومی اسمبی نے بھی پاکستان آرمی ایک ترمینی بل دوہزار تیس کی قصد رائع سے منظوری دے دی وزیر اکانون آزم جیتاز نے بل قومی اسمبی میں پیش کیا آرمی ایک ترمینی بل دوہزار تیس منظور ہونے کے بعد ملک السلام کی پر حضر ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہی نور نیوز اور میں ہوں ہستین حیزر ہیڈ لینڈز آپ نے جانی اور نیوز دوڈیوز سے فیلن نہیں ہر لمحہ باق خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں کوہی نور نیوز